محکمہ انٹی کرپشن سن کرپشن کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہے نو زونز کی مایوس کن کارکردگی سامنے آگئی پانچ سال میں ادارہ صرف پینسٹھ ملزموں پر الزام ثابت کر سکا سنو نیوز نے انٹی کرپشن سن کی پانچ سالہ کارکردگی رپورٹ حاصل کر لی ہے اسی پر ہی بات کرتے ہیں اپنے نمائندے وکیل الرحمن سے وکیل بتائیے گا مزدید جی بالکل یہ صوبے میں کرپشن کو روکنے کی ذمہ دار ادارہ انٹی کرپشن کی جو پانچ سال کی کارکردگی سامنے آئیے وہ انٹی آئی مایوس کن ہے سنو نیوز نے جو اس حوالے سے تفصیلات حاصل کیے اس کے مطابق یکم جنوری دو آزار اٹارہ سے لے کر یہ دیس ستین نومبر دو آزار تیس تک پانچ سال کے دوران ادارہ کے نو زون میں سات سو انسٹ کیسے درج کیے گئے جن میں سے سات سو پچیس کے چالان جمع کیے گئے اور مجموعی طور پر صرف پین سٹ افراد کو سزا مل سکیے اگر ہم ہر زون کی کچھ زون کی کا اجازہ لیں تو اس میں محبوس خاص زون میں ستائیس کیسے درج ہوئے ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ہوئی اسی طرح شہید بن نظیر آباد زون میں پچاس کیس درج ہوئے لیکن زون میں بھی کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہیں مل سکی اگر دوسرے زون کی بات کی جائے ہیدر آباد زون میں تو وہاں پر 63 کیسز درج ہوئے سزا صرف دو افراد کو مل سکی اسی طرح کراچی کے ساؤت زون میں 53 کیسز میں صرف تین ملزمان جو ہے ان پر الزام ثابت ہو سکا اور اس زون میں 114 کیسز میں صرف چودہ ملزمان جو ہے ان پر یہ جو الزام آتے ہو ثابت ہو سکے تو مجموعی طور پر جو نو زونیں اس کی کار کردگی جو ہے وہ انتہائی مایوس کن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ سوال سے کار کردگی مایوس کن ہے اسی پر وکیل الرحمان آپ کا بہت شکریہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی